جی ناظرین نے آج جسنا سے پانچ فروری یومی یک جیتی ہے کشمیر بنایا جا رہا ہے کشمیریوں سے اظہار یک جیتی کے لیے کہ جسنا سے بھارت کی جانب سے کشمیر میں مظالم جاری ہے تو ان کو یہ بتایا جارہا ہے کشمیری ایسے وقت میں اکیلے نہیں ہے بلکہ پاکستانی عوام ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہے آج صبح سے مختلف ریلیاں بھی نکل جاری ہیں آپ جسنا سے دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ زون میں موجود ہوں سرینہ چوک سے یہ ریلی نکالی کی جسے معاملے خصوصی براہ اطلاعات فردوس آشکوان نے ان سے قیادت کیا ریلی کی اور اس ریلی میں نہ صرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے بڑے بلکہ سیول سوسائٹی ہر طرح سے لوگوں نے شرکت کی ہے ایک وال بھی بنائی گئی ہے جہاں پر سگنیچر کیے گئے اور کشمیر کے حوالے سے لکھا گیا ہے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ کشمیری جو ہے اس وقت اکیلے نہیں ہے اور کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس پہ تمام عوام جو ہے ایک ہو گئی ہے وہ کھڑی بھی ہے کیونکہ کشمیر کا مسئلہ اتنی عرصے سے چل رہا ہے اس کو حل نہیں کیا جا سکا لیکن پھر بھی جو کشمیری عوام پہ بھارت کی جانب سے مظالم کی جا رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے ہیں اور بھارت کو جو صفاق چہرہ ہے اور اس کا جو نظریہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے اور اگر بات کریں کشمیریوں کی تو اتنے عرصے سے بھارت کا مقابلہ کر رہے لیکن پھر بھی بھارت ان کو شکست نہیں دے سکا اس ریلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دور سے ریلی چلتی بھی آئی ہے اور ابھی اس وقت ریلی میرے ساتھ اس میں کافی تدادنے بچے اور طلبہ سارے موجود ہیں جو اس کی شرکت کر رہے ہیں بلکہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کافی بڑی تداد ہے بچوں کی بھی اب ہم کافی لوگوں سے بات کریں گے دیکھیں گے جانتے ہیں ان سے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے کشمیر کے حوالے سے آج کیا پیغام دینا چاہیں گے جس طرح سے کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گی آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم اس حوالے سے کشمیر ڈے کے حوالے سے ہم نے روٹس ملینیم سکول سے ہمارا تعلق ہے اور ہم بچوں کو لے کر یہاں پر اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ ایڈمنٹ سٹاف کے ساتھ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہم سب یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب مستحکم ہیں اور ہم متحد ہیں اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے اور ہم ازادی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ازادی دلائیں اور کشمیر کو پاکستان بنائیں ہمارا یہ ایک سٹپ اسی طرح ہے جیسے کترہ کترہ بن کر دریا بنتا ہے تو دس سٹپ اس جس طرح پاکستان بنے گا اور ہم لے کر رہیں گے آزادی ہماری کشمیر میں جو ہے لوگ کا جسو بہت جو ہے کافی کابلے دید ہے اگر ہم بات کریں بچے بڑے سب اس کے میں شریک ہیں جی ناظرین جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے ہم پر بچے بڑے سارے موجود ہیں اس وقت میں رسلتے خاتون موجود ہیں جو اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ آئی ہیں کشمیروں سے زارے یک جیتی کے لیے ننہ منہ بچہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں جی میں مجھے بتائیے گا آج کشمیروں سے زارے یک جیتی کے اجارہ اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے آج تو ہم سب یہی کہنے آئے ہیں کہ ہم سب کشمیر کے ساتھ کشمیری بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور یہی ہم عالم امن کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنا کردار ادا کریں کشمیریوں کی آواز سنیں ان کے مظالم جو ان پر مظالم ہو رہے ہیں اس کا مداوہ کیا جائے ان کو آزادی دی جائے ایک سو پچاسی دن سے وہ لوگ کرفیو کا شکار ہیں اور ہم امن کے منصفوں اور سلامتی کے زامینوں سے یہی کہیں گے کہ کشمیر کی وادی میں جو بہتہ خون ہے اس پہ رد عمل کا اظہار کریں اور ان کا احساس کریں جی ناظرین جیساں سے آپ نے جانا ادھر ہم چاہیں گے میں آپ بتائیں گی کشمیر کے حوالے سے آج کیا کہنا چاہیں گی ایک بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب موجود ہیں آج اظہار یک جیتی کیا جا رہا ہے کشمیر سے بھارت تو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ بھگوڑے آپ میں انسانیت نام کو نہیں ہے اور انسانیت کیونکہ آپ میں نام کو اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہی کے ملک میں جگہ جگہ پہ فیض عمد فیض کی جو غزل ہے اس کے ثروع آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں اور جو آپ اپنی ناکامی کا جو غصہ نکالنا چاہ رہے ہیں کشمیر پہ وہ غصہ بس آپ تک محدود ہو جائے گا یہ آخری موقع ہے اس کو کہ اپنی جان بچا لیں ورنہ اقوام متحدہ تو کیا مسلمان اگر ایک مرتبہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جو کہ اٹھ کھڑے ہیں وہ مودی کو کسی کہیں کہا نہیں رہنے دیں گے اور جو آہا لگے گی جو آہا پکار ہے اس وقت کشمیر میں اور جو اتنی زیادہ فوج اس نے بھیجی ہے یہی فوج اس کے خلاف آپ یقین رکھیں میرا ایمان ہے کہ ایک دن مودی انہی کے ہاتھوں مارا جائے گا جی ناظرین آپ نے جس طرح سے جانا یہاں پہ بڑی تعداد میں جو شہری موجود ہیں ان کا جو جذبہ ہے وہ کافی قابل دید ہے اور تمام جو شہری ہیں وہ اس وقت کشمیری عوام کے ساتھ موجود ہیں جس طرح سے آپ میرے پیچھے بھی ریلی میں دیکھ سکتے ہیں ہم جائیں گے اور باقی لوگوں سے بھی جانتے ہیں اس وقت میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی طلبات موجود ہیں ہم ان سے بھی جانے گیا کیا کہیں گے جی بڑی تعداد میں کیا پیغام دینا چاہیں گے کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ہم ہر گھڑی ان کے ساتھ ہیں ہر آخری دم تک ان کا ساتھ دیں گے اچھا مجھے بتائیے کوئی پیغام کوئی نعرہ دے دیں کشمیر کے لیے کشمیر برے گا کشمیر برے گا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے مظلوم بچے مظلوم عوام کشمیر کی ہے ان پر ظلم ہو رہا ہے یہ بھی انسانیت میں شامل ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کی درگی ہے اب مسلمان ہیں اب آپ نے ہیومن رائٹس بند کی ہوئے نہ نیو این او کو خیال ہے نہ کوئی ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل لیول پہ کسی کو بھی خیال نہیں ہے کہ کشمیری بچوں پہ کشمیر کی عوام پہ ظلم ہو رہا ہے ان پہ ظلم بند کر دیں اور ان کو اپنے پسند سے کہ وہ کس سے ملنا چاہتے ہیں بہار سے ملنا چاہتے ہیں پاکستان سے یہ آل اپنے الگ ریاست بنا چاہتے ہیں میں یو این او سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپنی حکومت سے اپنے پرائم منیسٹر جنہوں نے اہد کیا ہوا ہے کہ میں آپ کا سفیر کشمیری بھائیوں میں آپ کا سفیر بن کے آپ کا ساتھ دوں گا آپ کی وقالت کروں گا اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وزیادم صاحب کو کہ وہ اس بات کو انٹرنیشنل پر بار بار بتائیں اور بتائیں کہ ان کو ہیومن ریٹس دیں ان کو اپنے حقوق دیں تاکہ یہ اپنی امن پسندی سے اور کلی ازادی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے دیکھیں جی پیغام جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ جس قدر موثر اور بھرپور انداز میں ہر شہر سے دیا جا رہا ہے اور چونکہ یہ فیڈل کیپٹل ہے اور یہاں پر جو ہے یو اینو کا آفیس ہے اور کشمیر کا معاملہ جو ہے پچھلے سمجھ لیں کتر سال سے جو ہے یہ ایک مطلب وہ جو حل طلب ہے اور حل طلب ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے لیے جو جنائٹیڈ نیشنز ہیں اور وہ اس کے لیے سنجیدگی سے اس ایشو کو اس پر سوچ و بیچارت کریں اور اس کا حل نکالیں کیونکہ دیکھیں ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے ان کا جانی قتل ہو رہا ہے ان کا سماجی قتل ہو رہا ہے ان کا مذہبی قتل ہو رہا ہے ان کی آئیڈنٹیٹی کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا ان کے نوجوانوں کو ان کی نوجوان نسل کو ختم کیا جا رہا ہے تو یہ ظلم جو ہے یہ کب تک روا رکھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج تمام مکتبہ فکر نے اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا ہے بچوں نے بوڑھوں نے نوجوانوں نے جو ہے وسیول فوسائٹی نے اور جو ہے باقی حکومتی اداروں کے لوگوں نے سب نے شرکت کی ہے اور سب نے اپنا اس میں حصہ ڈالا ہے اور اپنے پیغام کو وہ بہت موثر انداز میں ہم کنوے کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو حل کیا جائے آج پانچ فروری ہے یوم میں یک جہتی کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ ہم سولیڈ ایریٹی لکھ کے لیے آئے ہیں اپنے گھر سے بہت دور دراز جگہوں سے ہم آئے ہیں اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں آزادی ملنے چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں جو اتنا لمبا کرفیو لگا ہوا ہے وہاں پر اور کہتے ہیں کہ بچوں کے پینے کے لیے دودھ تک آویلیبل نہیں ہے ہم اس ظلم کے خلاف ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو اس میں انوالو کرنا چاہیے اور ہمیں سفارتی سطح پر پوری کوشش کرنے چاہیے اور پوری دنیا کو اس میں انوالو کرنا چاہیے تاکہ یہ ظلم اور جبر کی فضاء جو ہے یہ ختم ہو اور کشمیریوں کو آزادی نصیب ہو کشمیر کے حوالے سے یہی پیغام دینا چاہیے ہیں کیونکہ کشمیریوں کے ہم سب ساتھ ہیں تو ظلم وغیرہ تو ہم کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں بہت ظلم ہو رہے ہیں لیکن اللہم یہ بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ظلم ختم ہو ان کو آزادی ملے اور ہم بھی سکھ کا سانس لیں اور جب تک وہی بات ہے کہ اپنے جان میں جانے کشمیروں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہر وقت ہم میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں مودی بے شرم کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ اس کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ہمارا ایک ایک بچہ سار پر کفن باندھ کے نکل چکا ہے اور میرا یونیٹی نیشن کو بھی یہی میسیج ہے کہ اس پوائنٹ کو ریز کریں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے تمام ہمارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ بھی اس کی طرف فوکس کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ ظلم جو ڈھائے جا رہے ہیں یہ ہمارے گھر کے اندر ڈھائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا اور اس کی سٹیٹس کو جب انہوں نے ختم کیا ہے لیجسلیشن کے ذریعے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے اب جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے بھارت کے ہر شہر میں آواز اٹھائی جاری جو آگ کشمیر میں لگائی تھی ہندو نے ملدی نے وہ کشمیر کی آگ نکل کے ان کے سارے شہروں میں سارے ملک میں پھیل گئی ہے بھارت کا ہر شہری چاہے وہ سیکھ ہے چاہے ہندو چاہے حیسائی ہے وہ کشمیری مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں صرف پاکستانی ہی نہیں ہے اور پاکستانی جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہیں ہم ابھی ان کے ساتھ ہیں اور الحمدللہ ان کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ فتح کشمیر کی ہوگی اور ہندو کے غصبے سے انشاءاللہ نجات ملے گی جی ناظرین آپ نے جسان جانا یہاں پہ جو شہریوں کا جذبہ ہے انہوں نے یہی کہا ہے مودی کو دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ وہ کشمیر سے رکل جائے اور جو بھارت کی جانت سے مظالم کیے جارہے ہیں زیادہ دن قائم نہیں رہیں گے اور یہاں پہ تمام مسلمانوں کا یہ پاکستانی کو یہ کہنا ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور کشمیر جو ہے وہ بنے گا پاکستان اب اپنی مذہبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان ایم سی بی برک رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیڑ رہے ہیں بیرون ملک سے پاکستان فری اور فالی رقم بجوانے کا باعتماد ذریعہ ایم سی بی برک رفتار جو دے آپ کو ملک بھر کے ایٹینز اور تیرہ سو پچاس سے زائد ایم سی بی برانچس سے رکم وصول کرنے کی سہولت ایم سی بی برک رفتار سے بھیجی گئے رکم ایم سی بی لائٹ والٹ یا ایم سی بی آسان ریمیٹنس اکاونٹ میں بھی وہ سن کریں اور اپنی زندگیاں سواریں ایم سی بی برک رفتار فورن سے فوری ایم سی بی